السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپس ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور گھر میں سیف لیف سٹے کر رہے ہوں گے سائنس کی کلاس میں آپ کا ویلکم ویلکم بیک یورنٹ نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں بیوٹ ٹکنالوجی آج اس کا لیکچر نمبر 5 ہے لیکچر نمبر 5 سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک پہ چلیں ریویو کریں تھوڑا سا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا کیا پچھلے چلے پورے لیکچر میں ہم نے کیا پڑا جنیٹک موڈیفکیشنز پڑھی ہیں ڈی این اے کی اپلیکشن پڑھی ہے ڈی این اے کی سٹرکچر پڑھی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا بیوٹ ٹکنالوجی آز این انشینٹ آٹ لاس لیکچر میں جو ہمارا لاس لیکچر تھا لیکچر نمبر 4 اس میں ہم نے جنیٹک موڈیفکیشن کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح سے جینز کو چینج کر کے تو نیو جینز بنائی جا رہی ہیں اس چیکٹر کی آج کے لیکچر کی ہماری اوپلائن ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری جنرل اپلیکشنز اور بیوٹ ٹکنالوجی ہیں اب بیوٹ ٹکنالوجی بہت ساری جگہ پہ جنرلی کیا ہے یوز ہو رہی ہے تو اس بیوٹ ٹکنالوجی میں ہم کون کون سی اپلیکشنز دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے جو پہلی اپلیکشن ہے وہ بیوٹ ٹکنالوجی انڈ ہیلتھ ہے بیوٹ ٹکنالوجی ہیلتھ اپلومنٹ میں کیسے کام کر رہی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے اور وہ ہیلتھ میں کس کس طریقے سے ہیں ان میں صرف ہے تو بہت سارے طریقے مطلب ہم سارے میتھرڈ ساری چیزیں پڑھنا شروع کریں تو انڈی نہ ہو لیکن ہم پڑھیں گے ہیومن انسولین کے بارے میں اور ویکسینز کے بارے میں مطلب ان کے ذریعے ہیومن ہیلتھ کو کیسے اپلومنٹ ہو رہی ہے تو جنرل اپلکیشن آف بیوٹ ٹکنالوجی میں ہم سارٹ کرتے ہیں بلکل بیٹا یہ ایک چیز ہے کہ ہماری لائف کو بیوٹ ٹکنالوجی نے بہت بیٹر کر دی ہے بہت اچھا سکون اور بہت زیادہ مطلب کہہ لیں کہ ایک ایسی واسٹ فیلڈ ہے جس نے ہر چیز کو اپنے اندر کور کیا ہو ہے فوڈ کی پروڈکشن ہو فوڈ کی سیونگ ہو فوڈ کی کنزرویشن ہو ہیلتھ ہو انوائرمنٹ ہو کہ کوئی بھی ایسا ہماری زندگی کا کوئی ایسا حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری بیوٹ ٹکنالوجی کا ہاتھ نہ ہو تو اس میں سے ہم پڑتے ہیں بیوٹ ٹکنالوجی ہیلتھ بیوٹ ٹکنالوجی جو ہے وہ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بڑا کام کر رہی ہے مطلب ہیلتھ کافی حد تک بہت ساری ایسی بیماریاں جن کو آپ پہلے پتا نہیں تھا اور اب ان کا علاج بھی ممکن ہے تو اس طرح سے بہت ساری جو ایسی بیماریاں ہیں یا ایسے پروسس ہیں باڈی کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا یوز ہو رہی ہیں بیوٹ ٹکنالوجی تو بیوٹ ٹکنالوجی میں سب سے پہلے ہم ہیومن انسولین دیکھ رہے ہیں بیٹا ہیومن انسولین انسولین کیا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں اس کو تھوڑا سا دیل میں تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں ہماری باڈی کا ایک پارٹ ہے پینکریاز وہ کیا کرتا ہے ایک جین بناتا ہے انسولین کیا بناتا ہے انسولین اب وہ انسولین ہماری باڈی میں کیا کرتی ہے ہماری باڈی کا شوگر لیول منٹین کرتی ہے بلڈ کے اندر جو شوگر لیول ہے نا جب ہم کھانا کھاتی ہیں تو شوگر لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لیے صحیح نہیں ہوتا بلڈ کا فلو صحیح نہیں ہوتا اور کام کرنا صحیح نہیں ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے انسولین ہماری باڈی میں ریلیز ہو رہی ہے اب جب بھی شگر لیول ہوگا زیادہ ہو جائے گا تو ڈائبیٹیز ہو جائے گی تو ایسے پیشنٹس ہم لوگ تو ہیلڈی ہیں نا جو لوگ ہیلڈی ہیں ان میں انسولین ان کا اپنا پینکریاز بنا رہا ہے لیکن کسی خرابی کی وجہ سے اگر پینکریاز وہ کام نہیں کر پا رہا مطلب کہ پینکریاز انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے تو پھر وہ پیشنٹس بن جاتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں پیشنٹس اب وہ جو پیشنٹس ہیں وہ کیا ہیں ان کے اندر شگر لیول زیادہ ہو جاتے تو ڈائبیٹیز ہو جاتے ہیں یہ شگر جس کو کہتے ہیں شگر کا مرز آج کل ہر گھر میں ہر گلی میں تقریباً ایک یا دو پیشنٹ شگر کے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر انسولین بنائی گئی پہلے کیا تھا پاسٹ میں جو گلی سڑی گائے تھی نا ان سے سیل لیے جاتے ہیں ان کے تھروں جو ہے وہ انسولین بنائی جا رہی تھی لیکن کچھ سال پہلے کیا کیا کہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ جنیٹیکلی انجیننگ کے تھروں جنیٹیک انجیننگ کی گئی اور بیکٹیریا کے ذریعے جو ہے وہ ہیومن انسولین بنانا شروع ہو گئے جیسے ہم نے لیکچر بیفور مطلب آپ نے تھرڈ لیکچر میں رونڈ بوٹ پڑھا ہم نے کہ جین انسٹ کی تھی وہ جو جین انسٹ کر رہے ہیں ہم بیکٹیریا کے اندر وہ ہم جو ہیومن انسولین ہے اس کو انسٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے بھلا ہیومن انسولین تو جنیٹیکل انجیننگ کے تھروں ہماری انسولین جو بنائی گئی ہے نا وہ بہت زیادہ چیپر بھی ہے بہت جلدی اویلیبل بھی ہو جاتی ہے مطلب اب جو لوگ ہیں جو پیشنٹس ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے ان کو ڈیلی بیسیس پہ مطلب ایک دن میں یا ڈیلی بیسیس پہ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں یا پھر ان کو میڈیسن جو ٹیبلٹس ہیں وہ لینی پڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی باڈی کا جو بلڈ کا شوگر لیول ہے نا وہ کنٹرول میں رہتے ہیں مطلب آرٹی فیشلی وہ انسولین لے رہے ہوتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جو ہیں ان کو بکٹیریا کے تھو جو انسولین پڑیوس ہو رہی ہے اسے کام کر رہے ہیں اچھا بیٹا اگلا ٹاپک ویکسین ویکسین بھی ہیلتھ کو امپروو کر رہی ہے دیکھیں انسولین بھی تو ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ہے نا تو ویکسین بھی امپروو کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے بھلا تو ویکسین کیا ہے ویکسین سمجھ لیں کہ باڈی کو تیار کرنا ہے کسی بھی بیماری کے لیے بیماری ابھی ہوئی نہیں ہے اسے پہلے باڈی کو اس کے لیے کیا کر دینا تیار کر دینا مطلب کہ باڈی کے اندر ایک ایسے جرمز بنا دیے جاتے ہیں اس کی فارمیشن ایسے ہوتی ہے ویکسین کی کہ جو بیماری کاز کرنے والے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو باڈی میں ڈالا جاتا ہے اب ان کو کیسے ڈالا جاتا ہے کہ وہ ویک ہوتے ہیں بلکل یہاں پھر ڈیڈ ہوتے ہیں ان کے اندر بیماری کاز کرنے کی ability نہیں ہوتی لیکن ہماری جو باڈی ہے وہ اپنے اندر کیا کر لیتی ہے امینٹی لے آتی ہے اب امینٹی کیا ہے کہ وہ اپنے اندر اس بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت لے آتی ہے اور اس طرح سے پھر ہم ویکسین کر دیتے ہیں مطلب زندگی میں پھر کبھی اگر وہی جراسین دوبارہ جسم میں آتے ہیں تو جسم کے پاس پہلے سے اس کے خلاف ایکشن موجود ہوتا ہے تو اس کو امینٹی کے طور پر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے جیسے کہ یہ دیکھیں ability of a body to resist against diseases called امینٹی ایک بیماری کے خلاف باڈی کا جو ریزیسٹ کرنا ہے اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ امینٹی ہے تو آپ کو بچمن میں آپ کو بھی مجھے بھی سب کو ہمیں پولیو کے قطرے پہلائے گئے تھے وہ کیا تھے وہ یہی تھے کہ dead polio virus جو virus ہے اس کا علاج کیسے ہی ممکن ہے vaccine کے طرح علاج کیسے ذریعے ممکن ہے vaccine جیسے آج کل trend آپ کے سامنے چل رہا ہے corona virus آیا ہو ہے تو virus کا علاج vaccine ہی ہوتی ہے مطلب باڈی کو پہلے سے اس کے خلاف resistance ہے وہ لے آنا کیونکہ اگر جب باڈی میں virus چلا جاتا ہے ایک دفعہ تو پھر وہ اپنا اثر کر کے چھوڑتے تو یہ کیا ہے کہ وہ polio virus کیا ہوا کہ polio virus کو dead کیا گیا weak کیا گیا اور اس کو آپ کے باڈی میں کیا کر دیا گیا insert کر دیا گیا جس کے ذریعے اگر زندگی میں پھر دبارہ کبھی polio virus اگر باڈی میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے خلاف immunity ہوتی ہے human growth hormone ایک اور بہت اچھی جو ہے kaوش ہماری genetic engineering کی ہماری genetic modification کی biotechnology کی وہ کیا ہے human growth ہارمون ہماری باڈی میں ایک ایسا ہارمون ہے جو ہماری باڈی کی growth میں اضافہ کرتا ہے تو artificially یہ بنا لیا گیا ہے مضبط growth تھوڑی ہو رہی ہے تو یہ والا ہارمون دیا جاتا ہے جسے growth جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور gene therapy بالکل یہ تو آج سے کل آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو part ہمارا disease کے ذریعے خراب ہو گیا تو اس کو replace کر لیتے ہیں operate کر کے اس کی genes کو change کر کے تو اس genes کو change کر کے ہم cancer سے بچ رہے ہیں cancer کا عراج جو ہو رہا ہے وہ کس base پہ ہو رہا ہے gene therapy کی base پہ تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا hope so آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ڈائیری دیکھتے ہیں آج کی تو ڈائیری میں آپ نے short question number 7 اور 8 کرنا ہے بالکل یہ جو ہم نے پڑا اسی میں سے یہ دونوں short questions ہیں long question number 4 and 5 کرنا ہے 4 and 5 long question دونوں کے جو ہیں وہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے یاد کرنا ہے اور long question number 5 کو آپ نے لکھنا بھی ہے اوکے شکریہ بیٹا لافیز موسیقی